برج اٹاری گسٹی شیخ اپورا نبور سے تھوڑا سہی آگئے ہے یہ برج اٹاری کون کے مناظر ہیں کچھے راستے کچھے راستے میں ڈرائیونگ اور پھر یہ کرینری پنجاب کا گاؤں پنجاب پاکستان کو اللہ نے بہت خصورتی سے نوازا ہے اس سے مجھے ہیلن کیلر کا وہ کوٹ یاد آتا ہے بہی باس ہو رہے گوٹ سے ہیلن کیلر لائنڈ اینڈی کی زنگی اندی اور اس نے پہلی ایک اور اس نے تری ڈینج ٹو سیک ناوہ لکھا اس نے ایک بات کا لکھا اس نے کہا کہ میری ایک دوست سارا اپنے جنگلوں کی سہر نے جوابت ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا کچھ خاص تھا نہیں کچھ نہیں دیکھا آپ یہ گرینری دیکھ رہے ہیں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا دیکھا آپ کے یہاں کچھ بھی نہیں دیکھا تو ہیلن کیلر نے کہا کہ مجھے ہیرانی ہے اور تو بہت سارا دن تم نے جنگلات کی سہر کی اور جب آپ سے پوچھا کیا دیکھا اور کہا کچھ بھی نہیں ہیران ہوگے وہ کہتی ہے کہ کیا تم نے اللہ کی کسی نعمت کو نہیں دیکھا خدا کی کوئی نعمت نظر نہ ہی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم باہر نکل دیں ضرور ہے انجوائیمنٹ کے لیکن خدا کی نعمتوں کو دیکھتے نہیں ہیں ان نشانیوں کو نہیں دیکھتے یہ خوبصورتیاں زمین سے وقتوں کا نکلنا اس نے کہا کہ کاش اللہ نے کنگن کے لئے آنکھیں دے تو میں خودرک کے کن کن مناظر کو دیکھوں گا اس نے اپنے اس ناول میں ڈسکس کیا یہ اچھے راستے آپ انجوائے کریں اس نے کہا خدا مجھے تین دن کے لئے آنکھیں دے یہ زہیب صاحب ہیں ہم ان کے ساتھ یہاں پہ آج لیسٹ کر رہے ہیں دورچہ تاریخ اچھا گاؤں ہے تو اس نے کہا پہلے کے لئے کب کروں گی کہ میں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جنہوں نے میرے جندگی کو رہنے کے قاتل بنایا کہ میں اندی ہوں ابھی نہیں ہوں گا میں ہی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ایک تک میں ٹھا ہوا وہ ہے اس نے کہا کہ میں ان لوگوں سے بھی لوگوں کی جندگی کو رہنے کے لئے کھوڑے 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 اس نے کہا سیکنڈ میں میں ایک چھت پہ کھڑی ہو جاؤں گی شہر کی سب سے اونچی چھت ہوئی وہ دیکھوں گی کہ رات دن میں کیسے بدلتی ہے لوگ صبح کیسے بیدار ہوتے ہیں اور آپ اپنا تیس اور آخری دن اس نے کہا کہ میں باہر چنیلات میں نکھوں گی درختوں کو ہاتھ لگاؤں گی ٹائم اس ٹائم گرام اس نے کہا کہ میں اللہ کے نظاروں کو اللہ کی قدرت کی دیکھتے ہیں موسیقی